بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ہم آپ دیکھیں واش تائم دور میں ہوں آپ کا مضبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ بات کی جائے گی کہ پونڈی سکیم کے تحت چلنے والی جو کمپنیز ہیں پاکستانی عوام کو لوٹ رہی ہیں ارب و روپیہ لوٹ کے وہ لے جا چکی ہیں کچھ کمپنیز کے مالکان تو ایسے ہیں جو سی او جو بیرون ملک پر آروج کے ہیں آج کل کیونکہ پاکستان میں آل پاکستان پروڈیکٹ اور بی پور یو نامی جو کمپنی ہیں پونڈی سکیم کے تحت چل رہی ہے بھاری منافع کا لالج دیا جاتا ہے بڑے انعمات کا لالج دیا جاتا ہے اور انویسٹر سے انویسمنٹ کرائی جا رہی ہے لیکن ہونا یہی ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ دونوں کمپنیز کے جو مالکان ہیں آدم امین چودری اور سیفور احمان خان نیازی یہ دونوں بھی بیرون ملک پر آروجیں گے اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ایک جانی پیچانی شخصیت ہے نیٹورکرز کو بے نکاب کرنے والے کونز سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کو بے نکاب کرنے والے شیخ عباس موجود ہیں بہت شکریہ شیخ عباس آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس آئے آج آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو دو کمپنیز ہیں بی فور یو اور آل پاکستان پروجیکٹ یہ عوام کو کیسے لوٹ رہے ہیں کیسے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی کمپنی کے ساتھ کسی سی او وغیرہ جو بھی ہے ان کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں صرف پاکستانی عوام کو ایک آویرنس کے طور پر یہ سب کچھ میں پہلے سی بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد میں بھی جو بھی مجھ سے ہو سکیا کہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا سب سے پہلے طائر نصیر صاحب آپ نے مجھے بولا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے بارے میں مطلب آپ کا کیا رہے ہیں اور کیسے پاکستانی عوام کو یہ لوٹ رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا یہ آلریڈی ایسی سی پی گورنمنٹ اور پاکستان کے ایسی سی پی ادارے نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ اور بی فور یو یہ ان لیگل کمنیاں ہے اور پاکستانی عوام کو ان لیگل طریقے سے لوٹ رہے ہیں اس میں جو بھی انویسمنٹ کرے گا وہ ایک رسک کے بےہاپے کرے گا شیخ عباس یہ بتائیے گا ماضی میں آدم امین چودری تین کمپیوں میں رہا اور عوام سے ارب اور بیہا لوٹ کر فرار ہو جاتی ہے یا کوئی درخواستیں نہیں دیگی تھی کیونکہ آدم امین چودری کا جو پرانا نام ہے وقاس امین چودری تھا حقیقت کیا ہے آدم امین چودری ابھی اس کا نام ہے اس سے پہلے وقاس امین چودری ان کا نام تھا ٹھیک ہے اور اے آئی ٹی ایس کے نام سے اس نے ایک کمنی بنائی تھی جو ریبورٹ کے ذریعے لوگ اس سے ٹریڈنگ کرتے ہیں کرپٹو کرنسی جو آلری پاکستان میں بین ہے ابھی اس پہ مطلب کام جاری ہے کہ مطلب یہ اللیگل ہے یا لیگل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلے گا لیکن اے ٹی ایس میں اس نے ایک ریبورٹ کی جاتی ہے کہ میں اتنا بڑا ٹریڈر ہوں کہ ریبورٹ کے ذریعے لوگوں کو مطلب انویسمنٹ لے سکتا ہوں اور اس بہاب پہ ٹریڈنگ کرا کے لوگوں کو فروفٹ دوں گا لیکن اس میں کیا ہوا ایک بڑے پیمانے پہ اس نے ریبورٹ کے ذریعے ایک بڑے پیمانے پہ فروڈ کیا تقریباً کروڑوں روپے اس نے باہر ملک لے کے گئے اور بڑے پیمانے پہ فروڈ کیا جو کراچی میں کچھ لوگ ہیں اے ٹی ایس کے نام سے وہاں پہ پھر انہی لوگوں کو اس نے دوبارہ کال کی کہ آج جو میں آپ کو اپنا مطلب جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے آپ ہمارے ساتھ مزید کام کریں ہم اس بہاب پہ آپ کو جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے ہمیں اور انویسمنٹ لائکے دے دیں آل پاکستان پروجیکٹ جو اس نے شروع کیا ہے ایک کامرہ میں بھی اس نے فروڈ کیا اے ٹی ایس میں بھی اس نے فروڈ کیا ابھی آل پاکستان پروجیکٹ میں لیکن ہمارے پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں اور جتنے سی او ہے خاص کر سی او وہ کس بحث پہ کرتے ہیں سی او جا کے کچھ منسٹر صاحب کے ساتھ یا گورنر کے ساتھ پوٹو شاپ بنا کے مطلب اس کے ساتھ پکچر نکال کے جو آل ریڈی اس سے پوچھ غلط فائدہ اٹھا کے جو سی او ہے جو جتنے بھی کمنی کے سی او ہے پاکستانی عوام پہ اس پہ دھوکہ دیتے تھے اور آکے یہی دوبارہ فروڈ پہ آ جاتے ہیں تو آل پاکستان پروجیکٹ یہ جو ابھی ریسنٹ لیا ہے تقریباً پانچ منت ہو گئے اس میں جتنے بھی انویسٹر ہیں ابھی اس کو اپنا پیسہ ریٹن نہیں ہوا صرف اور صرف اس میں نیٹورکر ابھی تک آجائے کیونکہ آپ نے کروڑ روپے انویسمنٹ کیا مطلب لوگوں سے کروڑ روپے لائیں تو آپ کو یہ لالج ملے گا آپ کو یہ کچھ ملے گا بہرحال اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جسٹ منی روٹیشن پہ کام ہو رہا ہے آل ریڈی ایس ای سی پی نے ایسی کمنیوں سے مطلب انویسمنٹ سے منع بھی کیا ہے شیخ عباس یہاں پہ ایک اہم سوال ہے کہ آل پاکستان پروڈیکٹ کمپنی کے جو مالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللم کے ثروح کام کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیونکہ اللم تو منافع نہیں دیتی وہ تو پروڈیکٹ آپ لے لیں تو اس کے بعد اس کو سیلہ کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تو بڑے منافع کا لالج دیا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اللم کے ثروح کام ہو رہا ہے واقعی یہ پونزی سکیم ہے طائر نصیر صاحب میں آپ کی یہ سوال سے میں کافی خوش ہوا ہوں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں ٹائنز ایک کمنی آئی تھی ٹائنز ٹھیک ہے جو لوگوں کو مشین دیتی تھی چکن ساپ کریں ٹیبلٹس وغیرہ دیتی تھی جو چائنیز کی کمنی تھی چائنیز کی اور ابھی بھی پاکستان میں چل رہی ہے یہ جو سرسر آپ کسی سے پیسے لیتے ہو مطلب انویسمنٹ اٹھا کے ان سے کہتا ہوں کہ یار مجھے اتنے پیسے دو پیسو کے اوپر آپ کو فروفٹ ملے گا تو یہ پونزی سکیم ہے آل ریڈی یہ منی روٹیشن ہے جس اور پاکستانی عوام کے ساتھ ایک بڑے پیمانے پر فراڈ ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایسی سی پی پاکستان کے گورنمنٹ ادارہ ہے ایسی سی پی اسلام آدھ میں اس کا آفیس ہے جو بھی پاکستانی عوام ہے وہ وہاں پہ جا کے خود اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا یہ کمنی لیگل ہے یا نہیں آپ کو خود جواب آئے جائے گا دوسری بات ایسی سی پی کے علاوہ پاکستان میں بورڈ آپ انویسمنٹ بھی ہے بورڈ آپ انویسمنٹ کو بھی آپ مطلب میسج اس کے ساتھ بات کر سکتے ہو کہ مطلب آیا یہ لیگل ہے یا نہیں تو یہ سرہ سر بی فور یو ہے چاہے آل پاکستان ہے چاہے ابھی جتنے بھی کمنی آئی ہے یہ ویب سائٹ کے طور پر آتی ہے اور پاکستانی عوام سے پیسے اکٹا کر کے پھر اس سے ساتھ سے لے کر اٹھائیس پرسنٹ تک وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں یہ جسٹ روٹیشن ہے اچھا یہ بتائیے گا پاکستان میں کتنے کچھ کمپنیاں عوام کو لوڈ کر جا چکیے ان کا آل پاکستان پروجیکٹ کا ایک ترجمان ہے جمال خان ماضی میں وہ یہ کہتا تھا کہ کون جی سکین کے چلنے والی کمپنی میں سرمایہ کاری نہ کریں جمال خان کی حقیقت کیا ہے طائر نصیر صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جمال خان پہ ابھی لاسٹ میں آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کتنی کمپنیاں پاکستان میں آئی اور کتنی باغ گئی ہیں سب سے پہلے جو ریٹرن آف انویسمنٹ کے نام سے آر وائی جو اس کو بولتے ہیں سب سے پہلے دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں پاکستان میں ایک پیر ڈائمنڈ کے نام سے ایک کمنی آئی تھی پیر ڈائمنڈ میں جس نے اربعہ روپے جو سیالکوٹ کا اس کا سیو تھا سلیم بٹ اس کا نام تھا اس کے بھی منسٹر ساتھ کے ساتھ جتنے بھی منسٹر تھے ان کے ساتھ پکچرز وغیرہ ان پہ دھوکہ دے کے ابھی دوبائی میں آیاشی کر رہا ہیں دوبائی میں ایک بڑے پیمانے پہ اس نے ہوتل تقرب یہاں تک سننے میں آیا کہ اس نے ایک ہوتل لیا ہوا ہے اور اسی پاکستانی عوام سے پیسہ اکٹا پی ڈائمنڈ کے ہی رہا آتا ہے برازیل میں یہ ہے برازیل سے اس میں ہم نے یہ کیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار اکیس تک میں ریسنٹلی جو میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں حالانکہ بہت سی کمی مطلب آئی ہے اور گئی ہے لیکن پی ڈائمنڈ آئی اور بڑے پیمانے پہ فراڈ کر کے چلی گئی اس کے بعد سوچ بھی نہیں سکتے پاکستانی عوام کے نیٹورکروں کو بھی اس نے چونہ لگا دیا ایک بڑے پیمانے پہ اس کے بعد آپ سوچ نہیں سکتے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی ٹی کمی آئی تھی جو میں نے ویڈیو بھی موجود ہے میرے گروپ میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ یقین کریں وہ جی ٹی پہ جب میں نے ویڈیوز بنائی کہ یہ ان لیگل ہے تو لوگوں نے میرے اوپر ہنسنا شروع کر دیا اور اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتا دوں تقریباً سکس مند کے اندر اس نے پاکستان میں چیپ جسٹس صاحب کو ڈیم کے لیے فنڈ بھی دیا تھا اس میں بھی لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ایک کروڑوں روپے پاکستان سے اٹھا کے باہر لے کے گئے ہیں اس کے بعد جی ٹی کے بعد اور مزید کمی آئی ریسنٹلی ابھی کی بات ہے ابھی دوہزار اکیس کی بات ہے لاسانی چار مند کے بعد وہ باگ گئی ہے چار مند کے بعد لاسانی کمی آئی دی کہ مطلب آپ کو میں چھکن دوں گا یہ دوں گا اور آپ اپنے لیے جگہ ارینج کرے اس کی دوائی شہوائی سب کچھ لوگوں کو میں نے منع کیا تھا کہ مت کرے اس میں لیکن اس کے باوجود بھی لاسانی میں کروڑوں روپے لوگوں سے پروڈ کر کے چلے گئے ہیں پریس کلپ کے سامنے کراچی میں کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ لیکن کوئی کچھ کسی کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا سیو آلریڈی باہر ہے کس سے پیسہ لیں کس پہ اپلیکیشن دے دیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ مطلب ایسی سی پی اگر کسی ادارے پہ نوٹس بھیجتا ہے تو اس پہ فورا ایکشن لینے چاہیے تاکہ پاکستانی عوام انویسمنٹ سے بچ سکیں اچھا لاسک میں طائر نسیر صاحب آپ نے کہا تھا کہ جمال خان پہ آپ بات کریں جمال خان ماشاءاللہ میرے دوست ہیں بہت قریبی دوست ہیں میں اس کا کافی رسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ یقین کریں اس نے اگر آپ اس کے انٹرویو لیں گے اس نے کتنی ویب سائٹوں میں دکک کائے ہیں خوار ہوئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں WCI اس نے کی اس میں لاس کیا لوگوں کے انویسمنٹ اس پہ جمع ہو گئے ہیں سولر نیٹ میں ایک بڑے پیمانے پہ مطلب اس میں کام کیا لوگوں سے انویسمنٹ اٹھا کے اس کے باوجود ایگل بٹ میں ون کوئن میں فرسٹ کوئن میں لاس میں ابھی ریسنٹلی سولر نیٹ تھا جس میں وہ کبھی خراب ہو چکا تھا اس نے آلریڈی مطلب کہا کہ چلو میں تو خراب ہو چکا ہوں لیکن آئندہ میں لوگوں کو بچاؤں گا میرے ساتھ اس جہاد میں اس نے حصہ لیا اور یوٹیوب بنا کے اس پہ لوگوں کو آویرنیس دے رہا تھا اس کے کبھی ویڈیوز میرے پاس موجود ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سینڈ بھی کر دیتا ہوں میرے گروپ میں بھی موجود ہے آپ جا کے چک کر سکتے ہیں آپ یقین کریں برعال پاکستان پروجیکٹ آئے آدم امین چودری ہر نیٹ ورکر کو خرید رہا ہے کیسے خرید رہا ہے ان کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرتی ہے کیونکہ اگر اس کو ایک دو لاکھ روپے دے دیتے تو آپ اس کے بدلے اس کو دو کروڑ کا انویسمنٹ لاکے دو گے ایسے نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ڈریور اس کے ساتھ ہے گاڑیو ان کے ساتھ ہے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ چلو آپ یہ لے لو اور کام سٹارٹ کریں لوگوں سے سیل اٹھانا شروع کر دیں آپ ان کے نیٹ ورکر اگر دیکھیں فائنلی ہم نے وہاں پہ اتنا انویسمنٹ کیا وہاں پہ اتنا انویسمنٹ کیا اور کچھ بھی نہیں ہے تو جمال خان کا اگر آپ تعارف کرے بیگ پہ جائیں تو ایک بڑے بیمانے پہ ایک بڑے بیمانے پہ اس نے مطلب لوگوں کے ساتھ پراد کیا ہے اور پھر وہ جو مسئلہ مسائل تھے وہ میں بیان نہیں کروں گا اس میں کچھ میں نے بھی ہیلپ کیا لیکن میں بیان نہیں کروں گا کیسے ہیلپ کیا کیسے نہیں کیا بہرحال وہ میرا دوست تھا دوست ہے اور رہے گا آگے جائے سر اچھا کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک آدم امن چودر نے جمال خان کو خرید لیا ہے ایکزیکٹلی کیونکہ سوشل میڈیا پہ آج تک جمال خان کسی کے پاس نہیں گیا اس سے انویسمنٹ اٹھا کے نہیں جمال خان موٹیویشن دے رہے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں مطلب کہ اس کا ترجمان بن گئے ہیں تو لازمی بات ہے ترجمان کا جتنا بھی حق بن سکتا ہے وہ آلیڈی کرے گا ٹھیک ہے تو خریدنے کی بات ہے یا خرید نہیں جمال خان اس کا نوکر تو نہیں ہے بارال ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ان کو سیل دے رہا ہے تو آدم امن چودری مطلب اس کے ساتھ مطلب تب ہی اس نے ترجمان بنیا ہے کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹ میں سب سے زیادہ ہاتھ جمال خان کا ہے اچھا جس طرح آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک عوام کو لوٹ رہے ہیں مستقبل کیا ہوگا کیا آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں اور ان کی جو ترجمان ہے جمال خان انطلاف کوئی مقدمہ بھی درج ہو کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک تو دوری شہریت رکھے ہیں وہ تو انگلینڈ بھاگ جائیں گے جمال خان کا کیا بنے گا گوڈ پویسچن سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کسی کے پاس جمال خان نہ کوئی پکڑ سکتا ہے آدم امن چودری تو چلو باہر چلے جائے گا کل کو اگر یہ کم نہیں بند ہو گئی لیکن جمال خان کے ساتھ اس کے اوپر کسی پروجیکٹ نہیں آئے گا کیس نہیں آگے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ اس نے جس سے پیسہ لیا ہے اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں لیا وہ پیسہ آدم امن چودری کے ایکاؤنٹ میں جاتا ہے کل کو اگر کیس بھی مطلب کوئی اس کے اوپر کیس بھی کرے گا یا جس نیٹورکر یہ جمال خان کی بات نہیں ہے آل پاکستان نیٹورکر لوگوں کی بات ہیں کیونکہ وہ نیٹورکر کو پیسہ نہیں دیتا وہ آدم امن چودری کے ایکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے مطلب کل کو اگر کسی کے ساتھ پراد بھی ہو جائیں تو وہ نہ جمال خان کے پاس جائے گا نہ کسی اور نیٹورکر کے پاس جائے گا نہ کسی اور نیٹورکر کیونکہ پیسہ اس کے ایکاؤنٹ میں گیا ہوا ہے تو پیسہ لازمی بات ہے اس کے ایکاؤنٹ میں گیا ہے تو سارا مسئلہ جو ہے نا وہ آدم امن چودری پر آئے گا لیکن آدم امن چودری باہر گیا ہوگا تو تب تو قصہ ہی ختم ہو چکا ہوگا وہ اس لیے کیونکہ وہ باہر گئے اس سے بیک بے جائیں آج تک جتنی بھی ایم ایل ایم کمپنی آئی ہے اور وہ باگی ہے تو آج تک مجھے ایک بتائیں کس سے پیسہ ریکاور ہو چکا ہے پاکستان کے گورنمنٹ نے کس سے پیسہ ریکاور کیا ہے آج تک کسی سے بھی نہیں تو آلریڈی یہ مطلب جتنی بھی آل پاکستان پروجیکٹ کے جو نیٹورکر ہے کسی کے اوپر کیس نہیں آئے گا سارے کے ساتھ انویسٹمنٹ پس جائیں گے جو انویسٹر ہے وہ پس جائیں گے لوگوں سے فراڈ کر کے میں اب انویسٹر کی بات بتا دوں نو مند بعد اس کو اپنا پیسہ ملتا ہے اس کا آج تقریبا سکس مند ہے تین مند انویسٹر کے باقی ہے تو وہ کہاں سے دیں گے دوسری بات نیٹورکر نہیں پسے گا آدم آنیبین چودری کے ایکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں وہ باہر ٹرانسپر ہو رہے ہیں آلریڈی نیوز میں آ چکا ہے اب لوگوں کو پتہ ہیں جی سر آگے اچھا شیخ حباز آپ یہ بتا دیئے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کا مالک کہتا ہے کہ عبداللہ سٹی جو غیر کنونی حاؤزن سسائٹی اس کے شیئرز ہیں کیونکہ وہ سکرام پیپر بھی دیتا ہے اور اس میں لکھ کے دیتا ہے انویسٹمنٹ کے بدلے ہم آپ کو پلارٹ بھی دیں گے حقیقت کیا ہے اس کی دیکھو سر آدم عمین چودری کی بات اگر آپ کریں تو عبداللہ سٹی پہ آپ جائیں آلریڈی پنڈی سے یا پنجاب سے وہ ان لیگل سوسائٹی مطلب ثابت ہو چکی ہے تو اگر ان لیگل سوسائٹی ثابت ہو چکی ہے تو بات ہی ختم صحیح اس میں پھر اس کا جواز ہی نہیں بنتا دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا شیئر ہولڈر ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تقریباً دس سے لے کر چالیس کے درمیان اس کے پلات سے لیکن کوئی بھی نکھ کی پلات نہیں ہے کشتوں پہ ہیں آرام آرام سے وہ دے رہے ہیں لوگوں سے کروڑوں روپے اٹھا رہے ہیں اور وہاں پہ مندی تقریباً لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپے دے رہے ہیں تو آلریڈی ایک ان لیگل چیز کو اس نے خریدہ ہوا ہے یا نہیں خریدہ ہوا ہے بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ آگے جانتے ہیں بہت شکریہ شیخ عباس آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے ہی ناظرین آپ نے شیخ عباس جو نیٹ ورکرز کو بے نکاب کرتا ہے لیڈرز کو بے نکاب کرتا ہے پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کو بے نکاب کرتا ہے اس کی زبانی آپ نے سن لیا بہت کچھ بہت سی کمپنییں جو فراڈ کر کے جا چکی ہیں ریسنٹلی لہسانی کمپنی وہ بھی فراڈ کر کے باگ چکی ہے اس کے متاثرین بھی رول رہے ہیں اپنا ایک تجزیہ پیش ہیا کہ یہ لوگ کیسے عوام کی برین واشنگ کر کے ان کو لوٹتے ہیں مستقبل میں ہونا یہی ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک آدم امین چودری جن کا صاحب کا نام وقاس امین چودری تھا وہ بھی بھاگ جائیں گے اور ان کے جو ترجمان جمال خان جو یوٹیوبرز تھے وہ بھی اسی طرح عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے لیکن نہ جانے کب انصاف کا بول بالا ہوگا نہ جانے کب جو پونزی سکیم کے تحت چلنے والی جو کمپنی ہیں جن کو ایس ای سی پی بھی ان لیگل ڈیکلیئر کر چکے ہیں ان کے خلاف کب کروائی ہوگی یہ ایک سوالیہ نشان ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ